بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ پی پی سی جو متعلق ہے مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسی بحرمتی والی بات کرنا بدنام کرنے والی بات کرنا یہ ایک جرم ہے جسے سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ اے پی پی سی کہا جاتا ہے چندہ مقدمات کی روشنی میں اس کو ایکسپلین الیبوریٹ کروں گا اور لیکچر کے انڈ پہ دو خوبصورت اشارہ آپ کی نظر کروں گا لیکچر فائدہ من معلوم ہو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہاں لیکچرہ تک پہنچتا رہے ہیں پہلے میں اس کی ڈیفنیشن پر دیتا ہوں جیسے کہ تازیرات پاکستان یعنی پی پی سی میں دی گئی ہے انڈیا میں آئی پی سی بولتے ہیں انڈین پیڈنٹ کو تو پھر آگے بات کرتے ہیں ہوایور بائی وارڈز ایدھر سپوکن آر ریٹن آر بائی ویزیبر ریپریزینتیشن آر بی این ویزیدی اور ملتا ہے directly or indirectly defies the sacred name of any wife or members of the family alabed of holy prophet shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to three years are with fine or with both یعنی جو کوئی الفاظ چاہے وہ بولے گئے ہوں یا لکھے گئے ہوں یا دیکھے جا سکنے والی ویزبل ریپریزنٹیشن ہو خاکہ کشی ہو یا تصویر وغیرہ ہو یا الزام تومت امپوٹیشن یا انوینڈو انوینڈو کو اردو میں قریب ترین بار اشارہ کہلیں لیکن پرابر اس کا سنس کلیر ہوتا ہے پنجابی کا لفظ ہے وچلی گل وہ جو وچلی گل کی جاتی ہے جو اشارہ تن ایسے بات کی جاتی ہے جس سے جس کو کی جاری ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انوینڈو یا انسانیویشن کوئی اشارہ کنایا وغیرہ سے ڈیفائل کرتا ہے ڈیفائل لفظی مطلب آپ جانتے ہیں کہ گندہ کرنا محلہ کرنا یعنی بھی حرمتی کرتا ہے محلہ کرتا ہے خراب کرتا ہے اس میں ایک لائن ڈیفینیشن پڑھتے ہوئی میرے سمس ہو گئی کہ جو کوئی ام المومنین کی یا اہلِ بیعت کی یہاں پر ایک اور بھی اضافہ کا لیجی گا آر اینی آب دی رائٹیس کیلپس آر کمپینین یا کسی بھی خلفائی راشدین میں سے کسی ایک کی یا کسی صحابہ کی اگر ان کے بارے میں بھی ایسا کیا گیا ہے تو یہی جرم ان پہ لگے گا یعنی جو کوئی ڈیفائل کرتا ہے کس طریقے سے بول کر لکھ کر خاکہ کشی کر کے کس کو کسی ام المومنین کو ازواجِ مطہرہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کسی کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فیملی ممبر یعنی اہلِ بیعت میں سے کسی یا کسی خلفائی راشدین پہلے جو چار خلفاء ہیں حضرت ابو بکر شدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم علیہ وجود these are known and termed as خلفائی راشدین by the muslims are any of the companions اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ساتھی کی یعنی صحابی کی اگر ان کو ڈیفائل کرتا ہے یعنی بے حرمتی کرتا ہے تو ایسے شخص کو تین سال تک سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائی ایک مقدمہ میں یہ فنڈیمنٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا تو عدالت نے قرار دیا کہ جب اتھارٹی ایک ویلڈ لا کے تحت کوئی ایکشن لیتی ہے تو پھر فنڈیمنٹل رائٹس کے دینائل کا کوششن ہی آرائز نہیں ہوتا اس پہ آپ ایک جاجمن نوٹ فرمائیے نائٹین نائنٹی تری ایسی ایم آر پیج وان سیون وان ایٹ ملزم کو سزا دلوانے کے لیے یہ ضروری ہے لازمی ہے کہ جو الفاظ اس نے بولے یا تحریر کیے یا کوئی ویزیبر ریپریزنٹیشن کے ذریعے اس نے بے حرمتی کی تو وہ بولے گئے الفاظ وہ عدالت میں پیش کیے جائیں ریپریڈیوس کیے جائیں ثابت کیے جائیں چاہے وہ ریکارڈنگ کے ذریعے ہیں سکرائبنگ کے ذریعے ہیں یا ریپریڈیوسنگ بائی اینی ڈیوائس ہیں جس بھی طریقے سے ہیں اگر جو ناپسندیدہ الفاظ یعنی فینڈنگ ورڈز ہیں اگر ان کو ثابتی نہیں کیا گیا عدالت میں تو پھر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ عدالت کیسے اس کو ملزم کو سزا دے سکتی ہے اس پہ آپ ایک جاجمن نوٹ فرمائیے دوہزار اٹھارہ پاکستان کرمین اللہ جنر پیج وان تری سیون پائی سیکشن ٹو نائنٹی ایٹ اے کے تحت ملزم کو سزا دلوانے کے لیے پراسیکشن پہ لازم ہے کہ وہ ثابت کرے نمبر ون کہ ملزم نے ڈیروگیٹری ریمارکس یعنی بدنام کرنے والے ریمارکس پاس کیے نمبر ٹو اور یہ الفاظ لکھ کر یا تحریر کر کے یا کسی خاکہ کشی کے ذریعے کیے نمبر تری ملزم نے بھی فائل کیا یعنی بھی حرمتی کی ان مقدس ہستیوں کے نام کی کونسی مقدس ہستیوں کو امہات المومنین میں سے کسی کو یا اہل بیت میں سے کسی کو یا خلفہ راشدین میں سے کسی کو یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کی بھی مقدس نام کی دن اور نمبر چار اور یہ کہ یہ ریمارٹس اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈائریکٹلی تھے یا انڈائریکٹلی تھے بلاو واسطہ تھے یا بل واسطہ تھے اور اس کا انٹینٹ کیا تھا مقصد کیا تھا نیت کیا تھی نیت تھی کہ ان مقدس ہستیوں کی توہین کرنا ان دی اینڈ آف دی لیکچر ایس پر پرامیس دو خوبصورت اشار آپ کی نظر بدلہ جو وقت بدلہ جو وقت گہری رفاقت بدل گئی بدلہ جو وقت گہری رفاقت بدل گئی سورج ڈھلا تو سائے کی سورت بدل گئی ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی آپ کا بہت شکریہ پلیس کی واشنگ اینڈ گائیڈنگ میں بھائی یورویلی بل کمنٹس اللہ نیگے باہ